بسم اللہ الرحیم سب لوگ کیسے ہیں تو بلوگ کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں تو السلام علیکم تو کیسے ہیں میری اچھی سی پیاری سی یوٹیوب کی فیملی تو جہاں رہیں شاد رہیں شاد و آباد رہیں خوب پھولے پھلے ناچے گائیں اچھا یہاں پہ وہ سینڈ ڈال دیا ہے میں نے دیکھیں کباب اس طرح سے تل دیئے تھے چپاتیز بازار سے آگئی تھی اور آئس کریم ہم نے اس کے بعد کھائی تھی ٹھیک ہے نا جی آئس کریم والا سینڈ تو آپ دیکھ چکے ہیں ککنگ فوڈ بے شارٹ کٹ پہ میں نے کہا تھا بکیا جو وارٹس اپ ہوا نہیں ہے وہ میں یہاں پہ ڈال دوں گی میک اپ ہیل فٹنیس پہ کسی نے نہیں دیکھا تو بفر میں دونوں چینلوں کا بٹن ہے آپ دیکھ لیجیے گا کون سا چینل آپ نے نہیں دیکھا ڈسکریپشن باکس میں دونوں کا لنک ہے بفر کے بٹن میں ککنگ فوڈ بے شارٹ کٹ کا بھی اور میک اپ ہیل فٹنیس کا بھی ٹھیک ہے نا جی تو آپ کو بتانا پڑتا ہے ڈسکریپشن باکس میں بفر کے بٹن میں دونوں چینل کو لنک ہے یہاں پہ میں آگئی تھی پھر یہ تو وہ والا سینڈ تھا جو ہم نے آئس کریم کھائی تھی اس کے بعد پہلے کباب وغیرہ کھائے تھے چاپاتیس کے ساتھ تل لیے تھے اور پھر آئس کریم کھائی تھی ہم نے بارش اور آئس کریم اور بریانی نہ کھائی بندہ تو ایسا کیسے ہو سکتا یار تو یہاں پہ لہم وغیرہ سیٹ کیا دوبارہ سا سفائی کی پورے اس کی سائٹ ٹیبلز کی بھی جو بیٹ کے سائٹ میں ٹیبلز ہوتی ہیں کانرز کی بھی سفائی کی تھوڑا سا یہاں پہ میں سفائی ہی کہہ رہی تھی تو میری فرنڈ جو ہے نا وہ اس کے بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ مٹھائی لے کر آئی تھی اور اس کے ساتھ چوکلیٹ لے کر آئی تھی تو میں آتا رہے گا وہ سینڈ بتا دوں گی تو کس طرح سے میں نے چوکلیٹ اور مٹھائی اور بیانی میں نے منگالی تھی تو میں نے کھائی تھی تو بڑا ہی مزہ آئی تا علی کہہ رہے تھے اس وقت کا سینے وہ علی کہہ رہے تھے ایسے کون کھاتا ہے یہ ایسے کون کھاتا ہے چوکلیٹ تو بعد میں کھا لینا نا میں نے کہا نہیں مجھے یہ ٹگلی ہوئی کھانی ہے پگلی علی کہہ رہے پگل گئی میں نے کہا نہیں مجھے پگلی ہوئی کھانی ہے یہ ٹگلی ہوئی کھانی ہے ٹگلی ہوئی میں کہتی ہوں باز وقت تو مجھے پگلی ہوئی ملٹ ہوئی بھی کھانی ہے مجھے یہی کھانی اس کے ساتھ ملا ملا کے چوکلیٹ کے ساتھ میں یہ جو ہے یہ جو سوٹ ہے یعنی کہ یا کیا ہوتا ہے یہ مٹھائی یہ مٹھائی ڈالوں گی اس کے اوپر اور چمچے سے یوں اٹھاؤں گی اور کھاؤں گی اور بڑا مزا آئے گا اور پھر ایک چمچ میں بریانی کھاؤں گی مجھے بڑا مزا آئے گا مجھے اسی طرح کھانی ہے تو علی اس وقت بڑا اس میں آکے نا چھیل چھیل کے وہ جو ریپر ہوتا ہے نا اس کو علا کر کے دے رہے کہ یہ ایسے کون کھاتا ہے میں نے کہا میں کھاتی ہوں میں ایسے کھاتی ہوں مجھے آپ کر کے دیں ایسے اس کے بعد میں نے اپنا بیڈروم پورا صاف کر لیا تھا ماشاءاللہ سے پھر میں یہاں آگئی تھی علی وہاں لیٹے ہوئے تھے اس وقت علی نے یہ گیٹ کھولا تھا جب میں اس فرینڈ آئی تھی ہلکا سا نا آپ کو اس میں نا سائیڈ میں ڈبا بھی نظر آئے گا تو وہ جہاں سے لے کر آئی تھی تو ہلکا سا ڈبا نظر آئے گا تو دیکھیں گا اچھا یہاں پہ پھر میں برتند ہونے کے لیے آگئی تھی میں علی سے یہاں باتیں بھی کرتی جاری ہوں کہ علی چاہے ہم کہیں پہ بھی چلے جائیں کچھ بھی ہو جائے ہم بزار چلے جائیں جتنا کھانا کھالیں لیکن اس کام سے تو چھٹی نہیں ملتی روز آنا مطلب یہ کرنا ہی پڑتا ہے اس کام سے چھٹی نہیں ملتی میں علی کو کہہ رہی ہوں علی یہ کرنا ہی پڑتا ہے مطلب آپ کہیں پہ بھی کھانا کھا کے آجو یہ کام آپ کو کرنا ہی پڑتا ہے میں نے کہا اور مجھے جب تک آرام نہیں ملتا جب تک کچن صاف سترا نہ ہو تو میں نے اپنا بیڈروم بھی صاف کر لیا تھا ساتھی ساتھ تو میں یہ بھی کر لیا تھا ساتھی ساتھ تو اس وقت آئی تھی اور ہوتا یہ یہ جب آپ اس طرح کی حالت میں کھڑے ہوں تو آپ کے فرنٹس آ جاتے ہیں آپ سے ملنے کے لیے دوست آ جاتے ہیں آپ سے ملنے کے لیے ویسے تو میرا کوئی ایسا ہے نہیں کہ میں تیار سیار ہوں اور بہت زیادہ سجوں دھجوں اور پھر کام کرنے جاؤں میرا ایسا ہے نہیں میں جس حالت میں ہوتی ہوں میں اس حالت میں گھر میں لگی رہتی ہوں ہاں جب مجھے باہر کہیں جانا ہوتا ہے نا جیسے مجھے اگر ایس کریم بھی لینے جانا ہوگا بہار تو میں ساف ستریوں کے نکل جاؤں گی بہار اب آپ پہن کر اور ساف ستریوں کے باہر جالیں گی لیکن گھر میں میں اسی طرح کے کپڑے پہنے رہتی ہوں اور اسی طرح کے میں ہلیے میں رہتی ہوں تو میں نے آپ کو یہ اپنی اندر کی بھی بات بتائی ہوتا ہے نا اس طرح سے جب آپ ویسے ہو رہے ہوتے ہیں برتند ہو رہے ہوتے ہیں بہت مطلب پانی وہ ہوتا ہے یا مجھے سمجھ میں نہیں آتی اپران میں پہنتی نہیں ہوں آگے گا مجھے گھٹن ہوتی ہے یا نیک پینا ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی وزن ٹنگ آوا ہے مجھے اینا عجیب سا لگتا ہے کیونکہ وہ پیچھے سے بان بھی لیتی ہوں یا تو میں ٹائٹ بانتی ہوں پیچھے سے وہ جو ہوتی ہے اس کی بیلٹ تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی وزن ٹنگ آوا ہے میں عادت نہیں ہے میں ایسی ہی کر لیتی ہوں پھر کپڑے چینج کر لیتی ہوں یا میں نہانے چلی جاتی ہوں تو یہاں پہ میں علی سے کھڑی کھڑی باتیں بھی کرتی جا رہی ہوں اور آج کل تو گرمی اس خدر ہو رہی ہے اس خدر ہو رہی ہے کیا بتاؤں یہاں میں علی سے یہی بات کر رہی ہوں کہ علی یہ کام کرنا ہی پڑتا ہے کچھ بھی کر لو کہیں پہ بھی چلے جاؤ گھومنے کے لیے ابھی دیکھنا بولنگ بولوں گی میں یہاں پر کہیں پہ بھی چلے جاؤ یہ کام تو کرنا ہی پڑتا ہے یہ کچھانے بھائی اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا علی سے باتیں بھی کرتی چاہ رہی ہوں میں یہاں پر بعض وقت علی آ کے پیچھے بیٹھ جاتے ہوں تو میں علی سے باتیں بھی کرتی رہتی ہوں برطن بھی میرے دھل جاتے ہیں اکثر علی آج کل یہ کرتے ہیں کہ پیچھے آ کے بیٹھ جاتے ہیں باتیں بھی کرتے رہتے ہیں یہ میں یہاں یہ کہہ رہی ہوں آپ نے خود دیکھو گا نہیں علی یہ کرنا ہی پڑتا ہے علی نے کہا کھانا تو ہے بریانی ہے اور سب ہے تم آؤ باہر کھانا کھاتے ہیں چھوڑو برطنوں کو بعد میں کر لیں گے میں نے کہا نہیں علی یہ مجھے جب تک میں یہ نہیں کروں گی مجھے سکون نہیں ملے گا یہ کرنا ہے میں نے علی سے یہی کہا نہیں علی یہ کرنا ہوتا ہے چاہے آپ کہیں سے بھی آ جاؤ کچھ بھی کر لو یہ تو کھڑنا ہوتا ہے آپ نے بھی یہی سوچا ہوگا یہ کرنا ہوتا ہے یہ کام تو لازمی ہے اور جب تک کچھن نپٹا وانی ہو سمٹا وانی ہو گھر صاف نہیں لگے تو مجھے اس وقت تک مزا نہیں آتا خاص کر کچھن گھر تو پھر بھی صاف رہتا ہے بیڈروم آپ کا صاف مل جائے گا ٹی وی لانچ آپ کو صاف مل جائے گا لیکن آپ کو کچھن کی پلیٹیں جو ماشاءاللہ گندی ہوتی ہیں ان کو صاف کرنا بھی ضروری ہوتا ہے تو اگر زیادہ برطن ہوتے ہیں تو پھر نہیں سملتا لیکن آپ اگر برابر لگے رہا ہو برابر لگے رہا ہو تو سمل جاتا ہے میں اسی طرح کرتی ہوں جیسی برطن جھوٹے ہوتے ہیں آ جاتی ہوں یہاں پیالی میرے ساتھ تھوڑا سا وہ کر رہے ہیں میں نے بریانی ہٹائی وہ دیکھیں کونے میں ڈبا رکھا ہوا جہاں سے یہ لے کر آئیے میرے لئے اس کے بیٹی پیدا ہوئی تھی تو وہ نیچے اس کے چوکلیٹ تھی ہلکی تھی اس کے اوپر یہ یہ ناریل والی جو ہے نا یہ مٹھائی لے کر آئی تھی تو علی کہہ رہے یہ بریانی کے ساتھ کون کھائے گا مطلب ان کا وہ دیکھیں وہ دبا رکھا ہے تو علی کہہ رہے یہ بریانی کے ساتھ کون کھائے گا کمبینیشن تو اچھا ہے جامنی یہ بھی جامنی وہ بھی وہ لے کر آئی ساتھی اس کو کھانا ہے تو میری فرینڈ لے کر آئی میں نے اس کے ساتھ اس کو کھانا ہے تو گئے ٹھیک کہ تم کھاؤ اس کے ساتھ یا تو اس کو کھالو یا بریانی کو کھالو میں نے کہا نہیں مجھے اچھی لگتی آپ مجھے کھول کے دیں تو علی کا منی نہیں ہو رہا کھولنے کا تو علی اس طرح سے چپ چٹ کر رہے ہیں تو بعد میں میں آئی ہوں کھولنے کے لیے اس کو لو اب تم ہی کھولو مجھے تو سمجھ نیارہ کمبینیشن تو میں نے علی کے ساتھ مل کر وہ کیا میں نے کہا علی کھانا مجھے تو آپ اس کمبینیشن سے کیوں وہ اکھو رہے ہیں میرا کمبینیشن میری مرضی میں کھاؤں ایسے تو بہرحال یہ میری چھوٹی سی ایک یادیں ہوتی ہیں تھوڑی تھوڑی باتیں ہوتی ہیں یہ تو میں نے آپ کو ڈال دی باقی ملتے ہیں کوکنگ فور بے شارٹ کرٹ پہ نئے ویلوگ کے ساتھ دوسری چینل پیش